اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقتربت الساعت و انشق القمر وان يروا آیتا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واستبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتوا من نذر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُقُرْ خُشْ عَنْ أَبْطَارُ هُمْ يَقْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرْ مُحْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرْ قیامت قریب آ پہنچی اور جان شخص ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن درابے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناغبار چیز کی طرف بلائے گا فوراں آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئے ٹڈیاں ہوں اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عیونا فانتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فکیف كان عذابی ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ان سے پہلے نور کی قوم نے بھی تقزید کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے پس ہم نے زور کے میر سے آسمان کے دہانے کھول دیئے اور زمین میں چشمیں جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نور کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے کذبت عاد فکیف كان عذابی ونذر انا ارسلنا عليهم ریحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم اعجاز نحل منقعر فکیف كان عذابی ونذر ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر قوم عاد نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر ایک رہتی نحست کے دن میں زبردست آنڈی چھوڑ دی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي طلال وسعر اعلقی الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سیعلمون غدا من الكذاب الاشر انا موصلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعرطا فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا علیهم صیحة واحدة فكانوا كحفیم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گبراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو گلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی چورا چورا ہو جانے والی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے چذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزی من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوزوہ عن ضیفی فطمسنا اعیونهم فذوقوا عذابی ونذر ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من متکر لوط کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے درا بھی دیا تھا مگر انہوں نے درانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور درانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح صویرے ہی ٹھے جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور درانوں کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا بآیاتنا كلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر أكفاركم خیر من أولئكم أم لكم براءة في الزبر اور قوم فرعون کے پاس بھی در سنانے والے آئے تھے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قبی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارہ لکھ دیا گیا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت بڑی مضبوط ہے انقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلق ہوگی ان المجرمین فی ضلال وسعور یوم يفحبون فی النار علی وجوہہم جوکو مستسقر انہا کل شیئن خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدت کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرْ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مقتلا ہیں اس روز مو کے بند دوزت میں گھسی کے جائیں گے کہا جائے گا لوگ اب آپ کا مزہ چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آپ کے جھبکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال ناموں میں درج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں ورکا اللہ العظیم